بھئی پنکھے سے چلنے والی کار یہ ایک دم مست ہے اور نیوٹن کے تیسرے نیم کا ستیہ پن کرتی ہے اس کے لیے آپ کو پلاسٹک کا ایک پنکھا کچھ ڈھککن سائیکل کی تیلیاں کچھ ریفل آدھی چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ڈھککن کے اندر سائیکل کی تیلی ڈالیں اس تیلی کا ایکسل بن جائے گا اس کے اندر ایک ریفل لگا ہے جو بش بیرنگ کا کام کرے گا پھر ایکسل میں دوسرا ڈھککن لگا دی دو ڈھکنوں کے چکے بن جائیں گے پھر تھوڑا سا ربر ایڈیسیو لگائیں گون لگائیں فیوی بان لگائیں جس سے کی چکے تیلی کے ساتھ میں اچھی طرح سے چپک جائیں اگر آپ ریفل کو پگل کر کے دھک دونوں چکوں کو گھومائیں گے تو وہ ایک دم فیل ہی گھومیں گے اب ایک پلاسٹک کا سکیل لیں اور اس میں ان دونوں جوڑی چکوں کو ٹیپ سے چپکا دیں اس طرح سے آپ کی گاڑی بن جائے گی پلاسٹک کا سکیل کی گاڑی اور ڈھکنوں کے چکے یہ بن گئی آپ کی گاڑی یہ لیجئے اس کے بعد میں ربر کے دو ٹکڑے لیں اور ان کو سکیل کے اوپر چپکائیں ان کا ربر کا ادیش یہ ہے کہ تھوڑا سا اچھائی بڑھانی جس سے کی آپ اس کے اوپر پنکھے کو چپکا سکیں یہ دیکھیں اس طرح سے گاڑی کی تھوڑی سی اچھائی بڑھ گئی اور یہ اس کا ہے انڈر کیاریج اس کے بعد میں بیٹری سے چلنے والا ایک پنکھا لیں سوچ آن کریں گے تو پنکھا فر فر گھومے گا اب پنکھے کو ربر کے ٹکڑے کے اوپر رکھیں اور اس کو ٹیپ سے مضبوطی کے ساتھ میں چپکا دیں اب جیسے ہی آپ پنکھے کا سوچ آن کریں گے پنکھا فر فر گھومے گا اور گاڑی اُلٹی دشاہ کے اندر تیزی سے بھاگے گی اس کے پیچھے بلکل راکٹ کا سدھانت ہے کہ ہر ایک کریا کی ایک اُلٹی پرتکریا ہوتی ہے اسی سدھانت کے اوپر آپ کی یہ پنکھے والی گاڑی چلتی ہے کیوں ہے نا ایک دم مزیدار